اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل ایچ ار ارکیٹیکٹس ایچ ار ارکیٹیکٹس میں آپ سب کو شامدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ سب حیرت سے ہوں گے دوستو میری آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ریوٹ سوارٹ ویور کو یوز کرتے ہوئے یہ سکرین پر آپ کو ہاؤس نظر آ رہا ہے اس ہاؤس کو کس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے میں نے اس کا پلان جو ہے ریوٹ میں امپورٹ کیا ہوا ہے جو کہ اس طرح سے ہے تو ہم اسی پلان پر ورک کریں گے اور اسی پلان پر ورک کرتے ہوئے اپنا اس قسم کا کچھ لیزائن جو ہے وہ کریئٹ کریں گے نائن انچ اوکی اوکی یہ ہماری نائن انچ کی والس ہمارا سیٹ ہو چکی ہے یہاں پر انکنیکٹیڈ ہے ہم اسے لیول ٹو تک لے کے جائیں گے والس انٹر لائن ہے فنیش فیس انٹیریئر کریں گے یہاں پر اپنی والس کو ڈراؤ کرتے جاتے ہیں سپیس کی پریس کریں گے تو وال کا رکھ جو ہے انسائٹ ہو جائے گا اس طرح سے ایک یہاں پر بھی ہماری پال ہے یہاں تک یہ ہماری والس یہاں پر کریئٹ ہو چکی ہیں اس کو ہم 3D view میں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہمارا لیول وان سے لیول ٹو تک ہم نے اپنی والس کو بنا لیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں چاہیے کیا کیا میں اس کا view چینج کرتا ہوں realistic mood میں لے کے آتا ہوں اب ہمیں چاہیے کیا کیا یہاں پر ہمارے وینڈو ہے door windows windows ہم یہ ہی کریں گے یہاں پر ہمارے وینڈو ہے لیول وان پہ چلیں گے وینڈو پہ کلک کریں گے load family میں نے ڈیسک ٹاپ پہ سیپ کی ہے family اسے اوپن کریں گے اور یہاں پر پیسٹ کر دیں گے اس طرح سے یہ ہمارے یہاں پر ایک وینڈو آ جائے گی جو کہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اسی طرح یہاں پر وینڈو یہی سیم ہم کریں گے ڈبل ایسکے پریس کریں 3D view میں جائیں دیکھیں کہ آپ کی وینڈو آپ کو کچھ اس طرح سے نظر آئے گی اب اس کا کیا کریں ہم size اس کا change کرتے ہیں اس کو تھوڑی height دیتے ہیں اس طرح سے edit type میں جائیں یہاں پر آپ کو dimensions میں اس کی height نظر آئے گی height اس کی 4 foot 5 inch ہے اسے ہم کیا کرتے ہیں 6 feet کر دیتے ہیں اور اس کی width جو ہے وہ ہم 5 feet کرتے ہیں apply اوکے یہاں پر آپ کی جو windows کے automatic change ہو جائے گی کیونکہ ہم نے duplicate window میں نہیں change کیا بلکہ original window میں اس کا size change کیا تھا اس لئے یہ دیکھیں ہماری windows آ چکی ہیں اب اس جگہ پہ ہمیں کیا چاہیے door چاہیے یہ ہمارا door یہ ہمیں چاہیے اس جگہ پہ level 1 پہ چلتے ہیں door پہ click کریں جو سا door آپ کو چاہیے وہ آپ لگا لیں اپنی مرضی سے میں یہاں پر یہ door لگاؤں گا اس طرح سے 3d view میں جائیں یہ دیکھیں آپ کا door یہاں پر لگ چکا ہے اب اس کی height آپ نے برابر کرنی ہے وہ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں اس کا view change کرتا ہوں میں اس طرح سے اس کے front view میں چلیں وینڈو پہ click کر کے اب اسے down کر سکتے ہیں اور align command سے بھی اسے اس کے equal کر سکتے ہیں اس کا size change کرنا ہو تو edit type پہ آ کے آپ وہ بھی کر لیں 3 foot 3 inch ہے میں اسے 3 foot کر دیتا ہوں 7 foot اس طرح سے آپ جس کی align چاہیے آپ اس کی align اپنی وینڈو کو کرتے ہیں مجھے دونوں وینڈو سیم چاہیئے تھے اس طرح سے جس طرح یہ دونوں وینڈوز ہے اس طرح سے میں نے کھڑ دیئے ہیں دوسری کا چیز ہم نے کرنی ہے یہاں پر ہمیں چاہیئے وینڈوز یہ جو آپ کا نظر آ رہی ہیں 1,2,3,4 یہ ہم یہاں پر کریں گے اس کے لئے architecture پہ click کریں وینڈو پہ click کریں اور یہاں پر آپ کے پاس یہ جو fixed وینڈوز ہیں اس میں جس کس بھی ایک وینڈو کو یہاں پر لے لیں بعض میں اس کا size ہم change کر دیں گے چار ہیں ایک دو تین اور چار ہری ٹائپ میں جائیں size اس کا change کرنا ہے اس کی height آپ جو انسی ہے وہ 6 feet کر دیں اس کی width ہے جو 1 feet کر دیں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے میں لکھ اس کی دیتی ہے ok کریں 3D view میں چلیں ایک کچھ اس طرح سے ہمارے پاس اس کی لکھ آ رہی ہے ہم ان ساری وینڈوز کو select کریں گے اور تھوڑا down کر دیں گے اس طرح سے بس تھوڑا سہی سے center میں کر دیں height آپ نے اس کی change کر نہیں ہوتا ہم یہاں سے کر بھی سکتے ہیں میں نے 6 feet کی ہے 7 feet کر دیں ذرا height اس کی زیادہ ہو جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اسے تھوڑا سا down کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اس کا view change کرتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چیز آگئی وینڈو آگئی یہ وینڈو اور یہ door یہ چیزیں مارے پاس آ چکی ہیں ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ابھی ہم اس کا یہ اوپر والا جو ہے slab یہ بناتے ہیں اس کا view change کریں اس طرح سے ابھی ہم نے کیا کرنی ہے اس کے اوپر slab بنا نہیں ہے slab ہمیں کہاں کہاں چاہیے جتنی ہماری یہ top ہے اس top پہ ہمیں slab چاہیے یہاں یہاں تک اس کے لئے کیا کریں گے لیول 2 پہ چلیں گے لیول 2 پہ ہمیں slab چاہیے range based level لیول 1 نہیں ہے یہ بھی ٹھیک ہے اب کیا کریں گے اب آپ پاس option ہے floor floor پہ کلک کریں rectangle لیں یہاں سے لے کر یہاں تک rectangle اپنی draw کریں اب یہ ہماری rectangle یہاں تک آئی ہے ٹھیک ہے یہ جو ہمارا ہے تھا floor اس picture میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں تک ہے اب اس کو ہم تھوڑا set کریں گے set کیس طرح سے کریں گے یہ آپ کے بس یہاں تک rectangle آگئی یہاں سے لیں line command اب کچھ کہاں تک چاہیے یہاں تک almost یہاں تک اور یہاں تک trim command کا use کریں trim command سے پہلے ہم اس طرح کرتے ہیں split کر لیتے ہیں trim command اسے اس سے ملائیں اسے اس سے ملائیں اس کو تھوڑا سا باہر کی طرف کریں almost almost two feet یہ بھی اسی طرح two feet یہ کون سے ہم نے نکال لی ہے یہ دیکھیں یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں سے اور یہاں سے جو slab ہے ہم نے اس کو باہر کی طرف نکال لی ہے یہ اور یہ یہ وہ slab ہے اور یہ جو آپ کو right side کا نظر آ رہی ہے یہ slab یہ بھی یہاں پر باہر کی طرف ہے تو ہم اسے بھی باہر نکالیں گے پکڑیں اس طرح سے یہاں پر آپ کو dimension دے رہے اس پر simply click کریں اور اسے بھی دو feet کر دیں یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ سار slab آ چکی ہے ہم کیا کریں گے finish کریں گے yes 3D view میں چلیں یہ دیکھیں آپ کی slab کچھ اس طرح سے آئی ہے یہ ابھی دوستو یہ ہمارے پاس slab آ چکی ہے جب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارا جو level 3 تاک ہے level 2 سے level 3 تاک یہ ہم نے یہاں پر دو rooms create کرنا ہے تو ہم ابھی انہیں create کرتے ہیں دونوں کا size different ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں دونوں کا size different ہے اس کے لیے اب کیا کرتے ہیں کہ اپنے elevation پر چلتے ہیں ہم نے تین یہاں پر levels create کیے تھے ایک اور level create کر لیتے ہیں almost اتنا ٹھیک ہے کیونکہ زیادہ فیٹ ڈاؤن نہیں ہے جب زیادہ دو فیٹ ڈاؤن ہے تو ای تینک کتنا کافی ہوگا ہم کیا کریں گے level 2 پہ ہمیں کام کرنا ہے یہاں پر سب سے پہلے ہم یہ والا رون create کریں گے جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں wall پہ کلک کریں wall پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو اس کی height کہاں تک چاہیے کون سے level تک چاہیے level 3 تک اسے لے کے چلتے ہیں کیونکہ یہ down ہے space ڈی پریس کریں میں ایک اندازے سے یہاں پر یہ room create کر رہا ہوں آپ جب کام کریں گے تو اپنا کام اپنی dimension کے according ہی کریں گے یہ یہ آ گیا اب دوسرا میں چاہیے یہ room اب اس کو میں یہاں پر create کرتا ہوں اسی طرح wall پہ کلک کروں گا لیکن یہاں پر level 4 تک لے کے جاؤں گا اس طرح اس طرح سے میں نے ابھی یہ create کیا ہے 3d view میں چلکے دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے آئے گا front view میں چلتے ہیں اوکے ہم کیا کریں گے ہمارا یہ جو room ہے یہ اس میں walls کو ہم لے کے جائیں گے اس کا میں چین کرتا ہوں view اس طرح سے یہ ہمیں 4 تک چاہیے یہ والی walls ٹھیک ہے اسے یہاں پر create کرتے ہیں اس کی height ٹھیک ہو جائے گی اس کو تھوڑا ڈاؤن کر دیتے ہیں اسے level 4 تک کر دیتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھ کچھ اس طرح سے دیتے ہیں ڈیسائننگ آئے گی ڈیسائننگ آئے گی ابھی ہم کیا کریں گے ڈیسائننگ آئے گی ڈیسائننگ آئے گی ڈیسائننگ آئے گی اس والی کو اس والی کے الائننگ آئے گی کیونکہ یہ ہماری والی باہت کی طرف ہے اس کے الائننگ ہمیں یہ چاہیے یہاں تک آ جائے گی 3 ڈی ویو میں جائیں اس طرح سے آپ کا یہ view آئے گا یہ دیکھیں اس طرح سے ابھی ہم کیا کریں گے کہ ان کے اوپر یہ slabs اپنی ui وہ create کریں گے اس کا top level کیا ہے ہمارا level 4 یہاں پر level 4 پہ click کرتے ہیں یہاں پر ہم architecture پہ click کر کے floor rectangle یہاں سے اس کا offset ہم پہلے ہی decide کر لیتے ہیں 1.6 feet یہاں سے لے کر یہاں تک 3 ڈی ویو میں چلیں 3 ڈی ویو میں چلیں level 3 اس طرح سے یہ ہمارے پاس آ جائے گا اب ہم نے کام کرنا ہے اپنے دوسرے level پہ یہاں یہاں پہ میں name set کر دیتا ہوں ان کے یہ level 0 3 اور یہ level 0 4 تاکہ konfusion نہیں ہوگی اب ٹھیک ہوگیا اس طرح سے اب level 3 پہ again چلتے ہیں یہ ہمارا آ چکا یہ level 4 پہ slab ہے اس کی یہ level 3 ہے 3 ڈی وی پہ چلیں اب ہم یہاں پہ slab چاہیے لول پہ کلک کریں لیول پہ کلک کریں لیول ہم سے پوچھ رہا ہے level 0 3 rectangle لیکث جائے جائے letائم میں چینج کرتا ہوں اس طرح سے ہمارے پاس اس کا بھی ہوا چکا ہے ہم یہاں پڑھنا سلاپ کریٹ کرتے ہیں آف سیٹ اس کا لے لیں یہاں اسی طرح دو فٹ یہاں سے لے کر یہاں تک 3D view میں چلیں یہ دیکھیں اس کو بھی اسی طرح سے ایڈٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے آپ کے پاس اس کا view آئے گا یہ دیکھیں یہ ایمیج میں آپ کو یہ شو ہو رہے ہیں ہم نے چھوٹیز یہاں پر باؤنڈری اس کی بنائیں گے پیراپٹ والگ یہ ہمارے بس لیول ٹو ہے لیول ٹو پہ چلتے ہیں یہاں پر ہمیں چاہیئے یہ اس والگ میں بات کر رہا ہوں یہاں پر اپنی والگ کریٹ کرتے ہیں والگ پہ کلک کریں ہمیں کہاں تک چاہیئے ہائٹیز کی ہم کیا کریں گے انکونیکٹڈ کریں گے کیونکہ ہمیں اپنی مرضی کی ہائٹ چاہیئے تو ہم کیا کریں گے فور فیٹ اس کی ہائٹ رکھتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک 3D view میں جائیں یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس یہاں پر اس کی وال آ چکی ہے یہ ہماری وال تو یہ ہمارے پاس ساری چیزیں آ گئی ہیں اب ہم تھوڑ سے ڈیزائننگ کریں گے سب سے پہلے یہ جو بلوکس یہاں پر بننے ہیں یہ بلوکس یہاں پر بناتے ہیں اس کا کیا طریقہ ہے کمپوننٹ پر جائیں موڈلین پلیس کیونکہ آپ نے اپنی مرضی سے موڈل یہاں پر بنانا ہے جینرک موڈل آپ کریں گے اوکے اوکے اب کیا کریں گے ایکسٹویجن آپ کو چاہیئے جس جگہ پر کام کرنا ہے اس جگہ آپ کو سلیکٹ کریں پک آپ لین کریں جس جگہ پر آپ کو کام چاہیئے آپ کو کس وال پر کام چاہیئے اس کا میں تھوڑا سا view change کرتا ہوں set pick a plan چلیں اسے میں سلیکٹ کر لیتا ہوں کیونکہ یہ بھی اس کے ایک ویلی ہے یہ کچھ اس طرح سے آ گیا فرنٹ پر چلتے ہیں اس کے ہیڈل لائن کرتے ہیں یہاں پر آپ کو باکس چاہیئے اس طرح سے one two three four یہاں سے ریکٹینگل لیں کیونکہ ریکٹینگل شیپ میں ہے اس طرح سے ایک نالیا اسے کیا کریں جسٹ آپ کوپی ملٹیپل یہاں سے لے کر one two three four یہ آپ پاس آ چکے ہیں یہ چیز آپ کو یہاں پر چاہیئے فنیش کریں view change کریں اس کا اس کی depth زیادہ ہے آپ اس کی depth کم کر سکتے ہیں extrusion جو یہاں پر option آپ پاس دے رہے ہیں یہاں پر میں یہ کرتا ہوں four point five inches یہ دیکھیں اس کی depth کم ہو جائے گی یہ ہو گیا ابھی مزید آپ نے کام کرنا ہے کیا کریں گے create extrusion کیونکہ آپ کو دوسرے والل پہ بھی اسی طرح چاہیئے set okay اسی طرح front پہ جائیں انہیوں کو copy کر کے آپ یہاں پر paste کر سکتے ہیں یا آپ اپنی دوبارہ draw بھی کر سکتے ہیں یہ ہو گئی اسے select کریں copy multiple already select ہے one two three four اس کی position of change تھوڑی کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں اوپر نہیں چاہیے یہاں سے hero کی مدد سے finish کریں اس کا view change کر کے دیکھیں اس کی time کی تھی four inches کر دیں finish یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے آپ کے پاس یہ design آئے گا ٹھیک ہو گیا یہ چیز آپ کے پاس آگئی یہ چیز آپ کے پاس آگئی یہ والا بھی آپ کے پاس shade اس کا آیا ہوا ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہ والا اس کا design بنانا ہے یہ design بنانے سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ یہاں پر اس کا ground floor to floor بنائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اپنا باقی کام کریں گے ریبٹ پہ جائیں لیول وان پہ جائیں یہاں پر آپ کو اس کا floor چاہیے میں اس پلان کو یہاں سے کلیٹ کر دیتا ہوں ارکیٹیکچر پہ کلک کریں floor rectangle اس طرح سے دیکھ لیں آپ کا floor کہاں تک ہے یہ باہر تک ہے ہم اس سے تھوڑا سا باہر کی طرف extend کریں گے یہ والی چیزوں نے باہر کی طرف کار لیے یہاں سے تھوڑا باہر کی طرف کریں گے ٹھیک ہو گیا اب اس کی depth اتنی آپ رکھنا چاہیں یہاں پر change کر سکتے ہیں duplicate پہ جائیں 2 feet رکھ دیں اوکے edit type پہ جائیں یہاں پر 1 feet ہے یہاں سے بھی آپ change کریں گے تو وہ ہی ہوگی 2 feet اوکے اوکے finish کریں 3D view میں جائیں یہاں پر آپ کو آپ کا یہ flow نظر آ رہا ہے یہ یہ چیز آپ کو نظر آئے گا آپ کی ٹھیک ہو گیا اگر اس میں اب change کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اسے edit کریں line command لیں level 1 پہ چلتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک اس کے بعد مطلب یہ یہاں سے تھوڑا سا باہر کی طرف ہے میں یہاں پر اسے equal کر رہا ہوں اور یہاں سے اندر کی طرف کریں گے اسے اسی طرح سے یہاں سے یہاں تک تو ہم کیا کرتے ہیں split command پہ use کرتے ہیں split command divide کرنے کے لئے use ہوتے ہیں تو ویڈیو کو دیکھتے ہیں کہ ساتھ ساتھ جو لوگ میرے چینل پر نائے ہیں ان سے request ایک میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو پساند ہے تو لائک بھی کریں اور شیئر ضرور کریں اور کومنٹ سیکشن ہوں یہ ضرور دائیے گا میں ضرور آپ کو reply دوں گا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں تک ہے یہاں پر اس کی بات designing ہے یہ انسائیڈ ہے یہاں پر بھی یہاں تک ہے دوستو ایک تو یہ ایشپیز ماری پاس آگئی ٹھیک ہے دوسرا کیا کریں گے ہم یہاں پر یہ آپ کو ڈیزائن نظر آ رہا ہے یہ ڈیزائن یہاں پر بناتے ہیں اس کو کس طرح سے بناتے ہیں چلتے ہیں ہم لیول ون پر یہ ہمارا لیول ون یہ ہمارا لیول ون آگیا یہ ہماری وال ہے اس وال کے باہر تک یہ ڈیزائن ہے تو ہم اس کو یہاں تک اسی طرح سے بنائیں گے اس کے لیے آپ گراؤنڈ لیول سے یہاں سے کولم بھی بنا سکتے ہیں یا دوسرے طریقے سے آپ کیا کر سکتے ہیں ایکسٹویجن بھی کر سکتے ہیں 3D ویو میں چلیں فرانٹ ویو یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو چاہیے یہ چیز موسیقی 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 کچھ اس طرح سے آپ کو شو ہوگا یہ یہاں سے ڈاؤن ہے تو ہم اسے بھی ڈاؤن کر دیتے ہیں فینش کریں باؤنٹری کو ایڈٹ کریں لیول ون پر یہ دیکھیں یہ آپ کو ڈاؤن تاکہ موسیقی ہم اس کے اندر پر ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈیزائن ہمارے پاس آ چکا ہے یہاں پر کیا ہے یہاں پر چھوٹا سو اور ایکسٹویجن ہے وہ بھی اب یہاں پر کر لیں لیول ون پر چھوٹا سو اور ایکسٹویجن ہے دیکھیں موسیقی 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 فینش کریں اپنے اس ایکسٹوزن کو بھی ڈاؤن کر دیں اس طرح سے اس کے انسائیڈ آ جائے گا یہاں پر یہ سٹیر ہے آپ کی یہاں پر اپنے سٹیر بنانا لے دیں اس کو بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں موڈلن پلیس ہمارے دیں موسیقی 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 یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں میسنگ پہ جائیں گے ٹوپو سرفیس یہاں پر ایڈ کر دیتے ہیں موسیقی اس کا لیول چین کر دیں گے اسے ڈاؤن کریں گے یہاں تک دوستو ہمارے پاس یہ ڈیزائن رہ گیا یہ ڈیزائن کریوٹ کرتے ہیں اس کے لئے لیول دو پہ چلتے ہیں ایڈٹ لائن کمانڈ ہے موسیقی 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 ہماری بہت مجھے سکتہ ہماری مجھے 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 یہ دیکھنے آپ کے باس لیزائن کو اس طرح سے آئے گا اب یہاں سے یہ آپ کو extrusion کرنا ہے آپ نے آپ کا یہ کمٹیوٹ ہو جائے گا یہاں پہ ایک extrusion کریں گے اس کے لئے لیول ون پہ چلتے ہیں architecture model in place اسی طرح سے generic model okay okay extrusion set level 1 نہیں ہے ٹھیک ہے rectangle لیتے ہیں یہاں پر ہمیں چاہیے 3d view میں جائیں یہاں سے اسے اٹھا کے اس کے ساتھ ملا دیں اس طرح سے finish کریں level 1 بھی آپ کی window ہے تھوڑا سا اسے site گر کر رہے ہیں دوستو کچھ اس طرح سے اس کی look آئے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ تین ملکہ چیزیں رہیں گے یہ تین extrusion رہیں گے یہ یہاں پر ہم کرتے ہیں اس کے لئے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اس کے اوپر railing create کر دیتے ہیں level 4 پہ چاہ دیں اور کے level 3 یہاں پر railing create کر دیتے ہیں حلی ہے چاہاں پرRLہ موسیقی 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 یا 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 model in place generic model ok sign finish 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 ملتا ہے دوستو کچھ اس طرح اس کا view آئے گا باقی material اگرہ جب apply کریں گے تو اس کا view اس طرح سے کچھ change ہو جائے گا ہمارے پاس یہ extrusion ہو گئے یہ ہو گئے یہ والے سارے extrusion ہم نے کر لی ہیں windows doors everything place ہو چکی ہے جس material apply ہو گا تو وہ میں اپنی انشاءاللہ next video میں کروں گا کیونکہ یہ ویڈیو اس طرح کافی لمبی ہو جائے گی تو میرے کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو گئے اگر میری ویڈیو پسند ہے تو اس کو like کیجئے share کیجئے اور comment section میں یہ ضرور بتائیے گا میں اس کو تھوڑا سا set کر لیتا ہوں یہاں سے یہاں تک finish yes کچھ اس طرح چاہ جائے گا دوستو اپنا حیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا یہاں پر ایک کیمرا view لیتے چلتے ہیں تاکہ آپ کو اس کی look مزید اچھی لے یہاں سے لے کر یہاں تک دوستو میری ساری story میری چینل پر مجود ہیں آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں modern house سے لے کر single story house اور sub story آپ کو یہاں پر ملیں گے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے اس کا view آئے گا دوستو اپنا حیال رکھئے گا ویڈیو پسند آئے تو اسی طرح میں کہہ رہا ہوں like کیجئے share کیجئے comment section میں ضرور تجھے گا welcome back دوستو دوستو ہم نے یہ مارڈل یہاں پر create کیا تھا آپ کو یہاں پر screen پر نظر آ رہا ہے ابھی اس مارڈل کو کیا کریں گے ہم یہاں پر ایک تو اس کا material apply کریں گے اب material apply کرنے کے بعد ہم اس کی rendering بھی rabbit میں ہی کریں گے یہ ہمارے پاس اس کی ایک تصویر ہے یہ material یہاں پر apply ہوا ہے یہاں پر half white material ہے اور یہاں پر محرون کلر کا material ہے یہ ہم یہاں پر apply کریں گے اپنے اس model پر اب پہلے یہ دیکھ لیں آپ کی جتنی walls ہیں سب پر half white material ہے half white material ہم اپنی walls پر apply کریں گے اس پر یہ کرنا کہ آپ نے اگر آپ کے پاس پہلے سے material save ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ اپنے مرضی سے material بنا سکتے ہیں کیا کریں گے آپ manage پہ کلک کریں گے materials materials پہ کلک کریں اب پاس window open ہوگی یہاں پر نیچے آپ کے پاس option ہے create new material اس کو آپ name دے دیں half white appearance پہ جائیں image اپنا اٹھائیں یہاں پر بھی آپ نے اپنا half white texture save کیا ہوئے open کریں apply اوکے کیا کریں گے modify بھی ہوئیں گے یہاں پر paint پہ کلک کریں half white یہ آپ کے پاس material یہاں پر آپ پہ save ہے اب یہاں یہاں پر آپ کا یہ material ہے وہاں ہو پہ اسے آپ apply کرتے جائیں سب سپلکس میں فرنٹ پہ چلتا ہوں یہاں پر ہماری sorry balls half white ہیں یہاں پہ چلتے جائیں اس پہ نہیں ہوگا اس پہ دوسری طریقے سے کریں گے کیونکہ ابھی ہم فرنٹ پہ کام کر رہے ہیں تو فرنٹ پہ آپ دوسرا material دیکھیں آپ کا کیا ہے یہاں پہ محرون material ہے یہاں پہ محرون material اپنا apply کریں گے done کریں again اسی طرح سے manage پہ جائیں materials پہ جائیں create no material second material پہ name دے دیں name آپ نے مرضی سے دے سکتے ہیں open color آپ اپنی مرضی سے یہاں سے کم زیادہ آپ اس کا کر سکتے ہیں اس کی properties پہ سے again modify پہ جائیں paint پہ کلک کریں جس نے ان سے آپ نے save کیا تھا second material کے name سے save کیا ہے یہاں سے pick کریں ان سے یہاں apply کرتے جائیں یہاں یہاں پر آپ نے محرون material اپنا apply کرنا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس جگہ پر اب ان میں سے ہمارے جو یہ extrusion ہیں ان پہ directly material apply نہیں ہوتا تو کیا کریں گے اس پہ click کریں گے edit in place پہ جائیں گے paint پہ click کریں گے اور آپ یہاں پر material apply کریں گے اس طرح سے یہ ٹھیک ہو گیا done کریں finish model کریں finish model کریں گے تو یہ material پہ save ہوگا ورنہ یہ نہیں ہوگا اب ہمارے یہ جو material ہے جہاں پر material change ہے اسے ہم تھوڑا سا change کریں گے اس کا view اس طرح سے change کریں یہاں پہ material تھوڑا change کریں گے manage پہ جائیں materials اپنی مرضی سے material کوئی بھی لے لیں creating material میں تھرڈ material کا نام دیتا ہوں اسے اس کے اپنے materials میں دیکھتے ہیں کون سے materials ہیں paint search کریں okay okay them ریہ مٹھےingen ماں لوٹ ہے ہمارا تھرڈ میٹریل تھا موڈی سا اپ کلک کریں یہاں پر مارا گھڑے میٹریل تھا یہ آپ امیج میں دیکھ سکتے ہیں یہ جو ایل شے بنی گئے یہاں پر بھی اسی طرح گریہ کر دیں اسے ڈن کریں ہمارا یہ ایکسٹرویزن ہے تو اس کو ایڈٹ میں پلیس کر کے ہمیں ریل لائے کریں گے اس طرح سے یہ ہو گیا یہ ہماری چیز کمپلیٹ ہو چکی ہے اب یہ جو باہر والا ہمارا یہ ڈیزائن ہے اس پر کریں گے یہ فنیش کریں ایڈیٹن پلیس پینٹ ایک ایک کر کے اپنے ساپے اپلای کرنا ہے آپ کے فینش موڈل کریں مجھے دیکھیں یہاں پر میٹریل رہا گیا ہے تو ابھی ہم کیا کریں گے موڈیفائی پلک کریں گے ہم پر پینٹ ہمارا سیکنڈ میٹریل تھا جو یہ ہم پر اپلائے کر دیں گے اس طرح سے دن کریں ابھی آپ کے ایکسٹروجنز جو آپ انکر ان کو دیکھیں تو یہ فرنٹ سائیڈ سے تو ان کا پر اپلائی ہو جکا ہے لیکن کہ جو سائیڈز ہیں وہ رہے گئی ہیں تو ان چیز کا اپنے خاص خیال رکھنا ہے موسیقی 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 موسیقا 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 ریوٹ کے اپنے موربلز چیک کریں کافی اچھے ٹیکس شرنیں اس کے ایکسٹ ہو جائے نا ہمارا ہوتا اسے ایڈٹ ان پلیس کر کے ہم مٹیریل اپلائے کریں موسیقی 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 اس سے پہلے میں یہاں پر بیک سائٹ پہ کچھ ٹریز پلیس کر دیتا ہوں اس سے کیا ہوگا تھوڑی سی اس کی لک کچھ اچھی آجائے گی اس کے لئے کیا کریں گے میسنگ ان سائٹ پہ جائیں سائٹ کمپوننٹ یہاں پر ٹریز آپ کو ڈیفرینٹ قسم کے مل جائیں گے ایک ہم یہاں پر پلیس کر کے دیکھتے ہیں آپ کو ڈیفرینٹ قسم کے مل جائیں گے مل جائیں گے مل جائیں گے مل جائیں گے موسیقا دوستو رنڈرنگ کا میں نے طریقہ آپ کو بتایا تھا اس کے لئے سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے view پر click کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے option ہو جائے گا render render cloud render calorie یہاں پر آپ کی render پر click کریں یہاں سے آپ ایک پاس پوچھ لے گا کہ آپ اس کا render کس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں settings میں یہاں پر draft ہے medium ہے high ہے best ہے آپ کی اپنی مرضی آپ کون سی setting رکھنا چاہتے ہیں جتنی آپ setting high رکھیں گے اسے pixels بہتر آئیں گے یہاں سے ہم اسے بھی medium کرتے ہیں یہاں پر پوچھ رہے sun only رکھنا ہے یا artificial artificial میں ہوتا ہے کہ جوہاں lighting اگر آپ کی ہوتی ہے وہ اگر آپ یہاں پر اپنی place کرتے ہیں تو آپ کی lighting بھی آپ کو sun کے ساتھ show ہوگی ہم sun only ہی کریں گے few clouds ٹھیک ہے یہاں پر adjust exposure ہے وہ ہم image اس کا بعد میں set کر لیں گے پہلے render کر کے دیکھتے ہیں ڈین ڈین کو start کرتے ہیں نہیں کوئی ڈین ڈین ہمیں ہمیں ہم 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 اس میں تھوڑ سے سیٹنگ ہم کرتے ہیں سیٹنگ ہم کیا کریں گے آپ یہاں پر وندو کا예요 چینج کرنا ہو گلاس چینج کیا کرنا ہو جس قسم کا گلاس کیا وہ آپ رکھ سکتے ہیں میٹل الومینیوم ہیں آپ چینج کرنا چاہئے都有 ссыл سپس کم اس کی چیست اس سے �ite insists جس طرح آپ کاڈور ہے�سٹور کا آپر متئل چینج کرنا ہے وہ آپ یہاں سے کمر سکتے ہیں جو بھی آپ کو چیز چاہئے ہیں پھر حرار 금phr �ضelin سے کرنے والے دوسر ملیں میں آپ کو ایک سیملل سائے نکال کر دیتا ہوں مقصد آپ کو صرف سمجھانا ہے کہ رینڈرنگ کس طرح سے کی جاتی ہے ہم پر ہائی تھوڑا رکھتے ہیں ٹھیک ہے رینڈر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ہماری رینڈرنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کو سیو آپ دوسری صورت کر سکیں گے جب آپ یہاں پر ایکسپورٹ پر کلک کریں گے تو آپ کی فائل یہ سیو ہوگی اس سے پہلے آپ کیا کریں ایڈجیس ایکسپورٹ پر جائیں اس کی کوئی سیٹنگ کر نہیں ہے تو آپ کر لیں اب یہاں پر کیا ہے ایکسپورٹ ویلیو برائٹر اینڈڈارکر جتنا آپ اسے آگے لے کے جائیں گے یہ ڈارک ہوتا جائے گا جتنا آپ اسے واپس لے کے آئیں گے برائٹ ہوتا جائے گا اس سے جیسے ایسے اپلائے کریں گے دیکھیں اپلائے کریں اس طرح سے ڈارک ہو جائے گا اب یہاں پر ہائی لائٹس ہیں اس کی اس کی آپ اپنے حساب سے اپنے پروجیکٹ کے حساب سے سیٹنگ کر سکتے ہیں شیڈوز ہے اس کی لائٹر ہیں اپلائے کریں گے تو ڈارک ہو جائیں گے اسے ہم لائٹر ہی رکھتے ہیں اپلائے سچوریشن یہ دیکھیں تھوڑا سا اس کا کلر اس طرح سے چینج ہو جائے گا یہاں سے آپ اس کی ویلیو بھی چینج کر سکتے ہیں میں وان پائنٹ فائیو کرتا ہوں اپلائے دیکھیں وہ تھوڑی سی کام ہو گئی ہے اس طرح کولر وارمر اس کا کلر یہاں سے بھی چینج ہوتا جائے گا دیکھیں اس طرح سے آپ اپنے سیٹنگ کر سکتے ہیں ایمیج کی جو آپ نے رینڈر کیا ہوگا ہے یہاں پر ایکسپورٹ پر کلک کریں اپنا ایمیج آپ سیو کر دیں سیو آپ کا ایمیج یہاں پر سیو ہو جائے گا آپ اپنا ایمیج وہ چیک کرنا چاہیں سیمپلی جائیں جہاں پر آپ نے اپنا ایمیج سیف کیا ہوئے ہی میں نے اس نیم سے سیف کیا تھا 3DU1 یہ دیکھیں آپ کی رینڈرنگ کچھ اس طرح سے آئے گی جتنی آپ ہائی کرتے جائیں گے اس کی پرفارمنس کو اتنی زیادہ اس کی رینڈرنگ ہائی ہوتی جائے گی اس کے پکسل بھی ہائی ہوتی جائیں گے میں نے اس کے ایک نارمل سی رکھ کے رینڈرنگ کی ہے کیونکہ یہ ٹائم زیادہ لگاتا ہے تو چھوٹی موٹی رینڈرنگ کرنی ہو تو آپ اس میں کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے کوئی مشکل چیز نہیں ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اپساند آئی ہو تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور جو لوگ میری چینل پر نئے آئے ہیں ہم سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے جائے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آ تک پہنچ سکے بہت شکریہ دوستو اپنا حیال رکھئے گا ٹیک کیئر اور کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ ضرور ریپلائے دوں گا اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ